سنگت کے طرف سے کچھ پرشن ہے اوہ آپ سنیں انکت ہے نجیب آباد سے سام دام دنڈ بھید کیا ہے یہ راج نیتی کا وشہ ہے آگے یہ لکھتے ہیں ان چاروں کے دوارہ کن شطروں کو ہرانے کی بات وید میں کہی گئی ہے جو راست کے شطروں ہیں گھر میں اپنے گھر میں ہمیں ان چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس نیتی کا راج نیتی اور دھرم نیتی اور کوٹ نیتی الگ الگ یہ نیتیاں ہوتی ہیں ہمارا جیون دھرم نیتی سے چلتا ہے گھر میں ہمیں پوٹ نیتی راج نیتی نہیں لاغو کرنی چاہیے سام کا مطلب ہے دوسروں کو اپنے برابر سمجھنا ان کے منوبل کو بڑھانا سمانتا کا ویبار کرنا یہ تو سبی سے کرنا چاہیے سبی سے ہمیں کرنا چاہیے ان کو تتر بطر کر کے اپنا کام بنا لیا یہ راج نیتی اور کوٹ نیتی اپنے ویبارک جیون میں سامانی جیون میں ہمیں دھرم نیتی کا پالن کرنا چاہیے ان میں دو چیزیں ہیں جو دھرم نیتی میں آتے ہیں سام یعنی سب کو اپنے سمان سمجھنا چاہیے اور سمیں سمیں پر دوسروں کو پرسند کرنے کے لیے اپہار ہمیں اپنے گھر کے سدسیوں کو مطروں کو افسر آنے پر اوشش دینے چاہیے جس سے ان کا منوبل بڑھتا رہے ان کی پرسندتہ بڑھتے رہے اور دنڈ اور بھید یہ جو نیتی ہے یہ راشت کے لیے ہے راجیے کے لیے ہے راشت کو اچتہ میں لے جانے کے لیے ہمارے منیشی ہمارے راجہ جو کریں وہ ٹھیک امرسر سے ہیں بھرگو دیوستی بھرگو دیوستی نام ہے یہ ہم نے رکھا تب بہت اچھا دیوتا ہے ہمارا امرسر میں گرو دیو گرہن کال کیوں لگتا ہے لوگ کہتے ہیں گرہن کال میں دیوتا لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں کیا یہ ستیہ ہے میرا ماری دشن کیجئے ہماری پراشین عبدارنائیں ہیں کی سوریہ نارائن پہ اسور ان کو مارنے کے لئے چڑھ گئے ہیں ایسا کیو دن تیا ہم نے بھی بچپن میں سنی تھی لیکن یہ ستیہ نہیں ہے جب ہمیں صحیح سے گیان نہیں ہوتا تو ہم ترہ ترہ کی کلپنائیں ترہ ترہ کی عبدارنائیں اپنی بنا لیتے اور کہتے ہیں کہ اسور اس کو مار رہے ہیں کٹ رہے ہیں بڑا اس پہ کسٹ پڑ رہا ہے سوریہ پہ دان کرو دان کرو دھرم کرو بچپن میں ہم یہ باتیں سنتے تھے جو دان مانگنے کے لئے آتے تھے اصل میں چندرمہ کی چھایا جب سوریہ پہ آ جاتی ہے تو اتنا حصہ سوریہ کا ڈھک جاتا ہے پرتوی اور سوریہ کے بیچ میں چندرمہ جب اس طرح سے آتا ہے کہ وہ سوریہ کو کچھ حصے کو ڈھکتا ہے تو وہ گرہن کال کہلاتا ہے اور دیوتا بیمار پڑھتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے دیوگرن اس میں بیمار نہیں پڑھتے ہاں کچھ اشد گیس اور ایسی کرنیں سوریہ کی طرف سے اس سمیں نکلتی ہیں جو ہمارے پرتوی واسیوں کے لئے ہانیکارک ہوتی ہیں تو کھلی آنکھوں سے سوریہ کو دیکھنا نہیں چاہیے گرہن کو نہیں دیکھنا چاہیے ویسی ویسی بھی ٹک ٹکی لگا کہ کبھی بھی سوریہ کو نہیں دیکھنا چاہیے اس سے ہماری آنکھوں پہ برا اثر پڑتا ہے اور اس سمیں میں ہمیں اپنا منتر جاب سادھنا وغیرہ یہ کرنے چاہیے یہ امرت کال کہا جاتا ہے کچھ لوگ تو اس کو اشب سمیں مانتے ہیں لیکن جو سادھک ہیں رشی گان ہیں وہ اس کو منتر سدھی کا کال یعنی سمیں مانتے ہیں تو دیوتا بیمار نہیں پڑتے یہ غلط دھارنا ہے ایسا نہیں ہے رجنی آدھو ہیں ہماری آتما اچھ عوستہ میں کیسے جاتی ہے اور ہم پرمیشور کے درشن اس جیون میں کر سکتے ہیں یا نہیں بلکل کر سکتے اور ہمیں سمجھ پرمیشور ہے کیا کہاں رہتا ہے کیسے اس کے درشن کریں اور ویدو میں اس کا اپائے بتایا گیا وہ ہم آپ کو بتائیں گے وستار سے ویدو میں ایشور درشن کا کس پرکار سے اپائے اور مارک بتایا گیا ہے اور اچھ اوستہ میں آتما کب جاتے اور پہلے یہ سمجھو کہ یہ نمن اوستہ میں کیسے جاتے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم بیمار کیسے پڑھتے ہیں تو ہم ساو دھانی رکھ بیمار ہونے سے بچ سکتے جیسے ہمارے شریر میں وات پت کف تین چیزیں ہیں وائیو کو پت ہوگی تو شریر میں درد ہوگا پت کو پت ہوگا تو کھٹی کھٹی ڈکا گیس ایزاب بڑھ جائے گا جلن ہوگی شریر میں اور کف بڑھ نے سانس کی بیماری خانسی نجلہ جکام اس تھما دما یہ سب ہو جاتا ہے تو ان تینوں تطوعوں کو ہمیں برابر رکھنا پڑتا ہے ہم اس پرکار کا آہار گرین کریں اپنی دن چریہ ایسی رکھے سوری نکل رہے اور سوئے پڑے ہیں تو اس سے بیماریاں ہوتی ہیں شریر کو سوست رکھنے کے طریقے ہیں ایسے ہی ہماری آتما شریر بیمار ہوگا تو ہمارا من بھی ویاکل اشانت رہتا ہے شریر اور من کے بیمار پڑھنے سے مانسک روگ ہونے شریر روگ ہونے سے ہماری آتما بھی بیمار ہونے لگتی ہے اور آتما کو اچتا میں لے جانے کا کیا اپاہ ہے اس کی نرملتا آتما کا سواست کیا ہے ستی کا آچ پرم رم کی آراد جیون میں نیم سیم برم چری پالن راگ دویش کا تیار جو یم نیم ہم بتاتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں یم نیم کے پالن سے ہماری آتما اچتا میں جاتی ہے اور ان یم نیم کے سدھانتوں کیونکہ وپریت چلنے سے ہماری آتما نیم تامے جاتی بیمار پڑ جاتی کمجور ہو جاتی ہے اور پھر بندھنوں میں پڑ جاتی بندھن کیسے ایک آدمی بہت بیمار پڑ گیا تو اس سے اٹھا بھی نہیں جاتا بھاگنا تو دور چلا پھرا بھی نہیں جاتا پھر اپنے آپ ایسی عوضت دوش کرموں سے برے چنتن سے بری سنگتی سے بیمار ہو جاتی ہے نیرنتر ہم پرم برم کی آرار نہ کریں پرم برم کا دیان کریں اپنی دن چریہ کو ایسا بنائیں رشی منیوں جیسا کیونکہ ہم رشی منیوں کی سنطان ہیں دیو گنوں کی سنطان ہیں تو اس پراتوی پہ رہتے ہوئے ہمیں اچتہ پرابت ہو جیون کی اچتہ پرابت ہو وچاروں کی اچتہ پرابت ہو کرموں کی پویتر طور اچتہ پرابت ہو تو اور پرم برم جو ہے وہ ہماری آتما میں سمایا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شریر آتما کی شکتی سے چل رہے اور آتما کس پہ نربھر ہے اس پرام برم کے یعنی تپ کرتے کرتے یہ جیو آتما سو میں ہی پرام برم کے روپ کو دارن کر لیتی ہے یہ آتما ہی برم روپ ہو جاتی ہے وہ پرام برم کئی باہر سے ادھر ادھر سے گھومتا پھیڑتا ہوا ہمارے پاس نہیں آتا ہماری آتما ہی نرمل ہوتے ہوتے پویتر ہوتے ہوتے جیسے آپ نے ایک اینٹ یا پتھر گھستے رو گھستے رو گھستے رو گھستے رو اتنا گھسو اس کو درپن جیسا وہ سوچ صاف بن جائے تو اس میں اپنا مو چمکنے لگتا جس طرف کو کروگے اس کی چھائے اس میں چمکنے لگے وہ پتھر وہ اینٹ کا ٹکڑا ہی شیشہ بن جاتا ایسی ہمیں اپنی شررے کو اپنے جیون کو اپنے وچاروں کو جب ہم سوچ بنا لیتے ہیں دیو آتما جیسا اپنی آتما کو بنا لیتے ہیں تو ہماری آتما کے اندر وہ پرم برم جو ڈھکا ہوا ہے وہ سوتہ چمکنے لگتا ہے اور ہماری آتما ہی برم روپ کو دارن کر لیتی ہے باہر سے کہیں برم پرم برم نہیں آتا ہماری آتما سادھنا کرتے کرتے سادھنا کرتے کرتے نرملتا کو دارن کرتے کرتے سوام جوتی سور روپ میں بدل جاتے ہے عیشور روپ برم روپ میں بدل جاتے یہ ویجیان ہے یہ آتما سادھنا ہے آتما کی سادھنا سبح آش تھا کر ہیں گرو دیو ہم ایک آرشی کے ورط رکھتے ہیں اور پرمیش ور چالیس میں لکھا ہے کہ جو دیو دیو تاکی پوجا کرے بارم بار جن میں مرے تو کیا ہمیں ایک آرشی ورط رکھنا چاہئے یا ادیابن کر دیں دیکھیں ایک آرشی ہے کیا ایک آرشی پنچ دشی اسٹمی نومی ان کے رہسے کو ہمیں سمجھ نا چاہئے ایک آرشی کا رہسے آتما کا روپ کیا ہے پانچ گیانیندری پانچ کرمیندری گیانیندری امارے کان آنکھیں پران مکھ جبھیا ان کو سادھنا میں لگانا نیتروں سے ہم سب برحم درشن کریں کانوں سے برحم بچن سنیں پران کو پران آیام کے دورہ اس پرم برحم میں دھیان میں لگائیں وانی وانی برحم وانی بولیں وید بچن بولیں اور کھانے پینے کا سیم کریں رسنا کے دورہ تو پانچ اندری ہاتھ ہیں پیر ہیں یہ جو مرش شریر ہے شریر کا ہم تب کریں سیم کریں بہت بار ہم نے بتایا تو دس یہ ہو گئے اور گیار من من جو ہمارا اٹھا پٹک کرتا رہتا ہے اس کو پانچ گیان اندری پانچ کرم اندری اور گیار من کو وش میں کرنا ہی ایکارشی کا ورت ہے سیم ان کے سیم کو ہی ایکارشی ورت کہتے ہیں تو ان کو کوئی سیم کرتا نہیں بس یہ ہے کہ آج پورے دن کچھ نہیں کھائیں کل صبح کو کچھ کھائیں تو یہ تو اپواس ہو گیا اپواس شریر کے لئے بہت اچھا ہے لیکن اس میں ہمیں ایک صحیح مارگ ملنا چاہیے پرم رم کی آراد نہ کرنے چاہیے ایک آرشی میں جو ہمارے یہ دس اندریہ ہیں اور ان کے جو تتویں انہی کو دیوتا کہا گیا ہے یہ دیوگرن ہمارے انکول ہو جائیں ہماری سوچ ہمارا من ہمارے انکول ہو جائیں نہ کہ ہمیں اپنا گلام بنا کے رکھے ہم اس کے پیچھے پیچھے گھومتے رہیں ہماری وش میں ہو نہ کہ دنیا بر کی اٹنگ گڑ ہم دیکھ دنیا بر کی بات ہیں چگلی نندہ ادھر کی بری سے بری بری بات جہر بری بات ہمارے جیون پہ شریر پہ من پہ آتما پہ ہوتا ان کا سیم کرنا ہی ایک آدشی کا ورس کہلاتا ہے اور اس کو آپ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں چیلیس دن کے ہمارے نرجل اپواس چل رہے ہیں ان کو آپ کریں اور جو پراجین مہا پرش دیو گھن ہمارے ہو گئے ہیں ان کو پرنام کریں اور ان کا جیسا جیون رہا تھا تپو پورن جیون پرم برم کی آراد نو کرتے وید پاٹ کرتے کہ ویسے ہی ہم کریں ہم انہی کی سنتان ہیں ہم ویسے ہی بنیں منجیت سنگھ ہے امرت سر سے گرو دیو یہ جو ہم چھوٹا ہون روز کرتے ہیں کیا ہم اسے لگتار جیون بر کر سکتے ہیں اب اشی کریں ہون کرنے سے گھر کا بات وران شد ہوتا ہے پرم برحم میں ہماری اسثتی ہوتی ہے وائیو منڈل کا شوڑن ہوتا ہے اور اس میں پروڑاکش جو ہم نے بتایا تھا وہ بھی تھوڑا بنا لیا کریں جب روز کر نائی ہے تو دود میں تھوڑا میٹھا ملا کے اور کچھ اس میں سوخے میوے ڈال کے وہ پرون آہوتی پہ یگ پرش کو ارپت کیا جاتا ہے یہ پروڑاکش بھی پورن آہوتی پہ لگانا چاہئے میٹھے کی جگہ شہر بھی بناتے ہیں تو اب جب روج کرنا ہے تو سادہ رن طور سے اپ تھوڑا سا بنا لیں کتنا جیادہ نہیں گلاس برکے پوری آگ اس سے بجائے ہون کی تھوڑا سا بس اس میں ڈالتے ہیں اور روج کریں اس کا بہت مہتو ہے پرکلتی ہمارے انکول ہو جاتی ہے شریر ہمارا نیروغ ہو جاتا ہے بدھی ہماری پویتر ہو جاتی یگ کرنے سے پانچ یگ ہوتے ہم نے بتایا پردن جو ہمارے پورو کیا کرتے تھے ربی ہوتا ہے برم یگ یعنی انتر آتما میں پرم برم کا دیان منتر چار منتر جب آدھی پھر دیو یگ جو ہم کرتے ہیں آہوٹی دیتے ہیں اگنی میں تیسرہ پتر یگ جو ہمارے گھر میں بزرگ ہیں ان کا آدر ستکار بھو جن انجل سے انکو سنتوست کرنا ترپن ترپن مانی ترپت کرنا جو جیویت ہمارے ورد جان وہ بھی پتر ہی ہیں وہ پتر کہلاتے ہیں اور پتروں کے بارے میں کل ہم آپ کو بتائیں گے تو پتر یگ ہے اور پھر بھوت یگ بھوت مانی بھوت پریت نہیں پرانی ماتر کے لیے پشو پکشی پنچیوں کے لیے تھوڑا بھوجن نکال آتی یگ آتی یوں کا ہمیشہ ستکار ہمارے بھارت برش میں سب جگہ ہوتا ہی ہے تو پانچ یگ یہ ہمارے یہاں انیواری روپ سے ہوتے ہیں اور یہ ہمیں پرسی دن کرنے چاہئے ہیں اس سے ہمیں دیو بدھی دیو بدھی دیوتہوں جیسے بدھی پرابت ہوتی اور جب ہماری بدھی پویتر ہوگی دیوتہوں جیسا ہمارا جیوان ہوگا تو سب منگل ہی منگل ہوگا شب ہی شب ہوگا دیو پتری سونو میں نے پندرہ سال پہلے ایک سال کے نرجل ورت رکھے تھے بہت اچھا ہے تب نہ اتنا گیان تھا اور نہ زیادہ کچھ پتا تھا اور نہ آپ سے آگ گیلی تھے اور ورت پورن ہونے پر نہ ادیاب پن کیا تو کیا گرو دیو میرے ورت نشوال ہوگئے نہیں پتری وہ ہمیشہ شب شب ہوتا ہے اور اس کی کرنے امرت بن کر ہمارے جیوان میں آتی ہیں نشوال نہیں ہوتا درما جرن نشوال نہیں ہوتا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا دوش پورن ہو پھر بھی اس کا شب ہی ہم کو پرات ہوتا ہے منگل ہی اس سے کلیان ہی ہمارے جیوان میں ہوتا ہے تو اب تم جو اپنا ٹائم ٹیبل بناو چوبیس گھنٹے کا صبح سے شام تک شام سے اگلی صبح تک کس گھنٹے پہ کیا کر نائے اپواس بھی رکھو آراد نہ بھی کرو دھیان بھی کرو جتنا ہو سکتا ہے جیوان اسی لئے ہمیں ملا ہے گرہست ہوتے ہوئے ہمیں رشیوں جیسا ہونا چاہیے ہمارا گھر آشرم اور تپو بن جیسا ہونا چاہیے نہ کہ رات دن اس میں کلیش کلہ یہ ہوتا رہے ایسا نہیں تو یہ آج کے پرشن لگ بگ پورے ہو گئے جو بھی گرو دربار میں آ رہے ہیں دھیان رکھیں اپنے موہ پر ماسک یا گمچھا لگا کے آئیں دپٹہ موہ پر لگا کے آئیں باہر سے باجار سے پرشاد لینے سے آپ بچیں کیونکہ وہ ایفیکٹیڈ ہو سکتا ہے اور مالی جی پھل آپ نے لیے ہی ہیں تو گرو ہو سکتی گرو دربار میں آ کر اچھے طرح سپنے ہاتھ پیر دھوئیں اور گرو چرنوں کا اسپرش بھی نہ کریں دور سے نمن کریں کسی کو بھی اسپرش نہ کریں نہ گرو دربار میں نہ ادھر ادھر اسپرش کرنے سے یہ جو مہماری چل رہی ہے یہ بڑھ رہی ہے اور پرمیشور ہمارے سبی سادھکوں کو دیوتاؤں کو ہماری پتریوں کو ہمارے آدھیات میں پریوار کو وہ اپنے سرکشہ چکر میں رکھے پورے سانسار کو رکھے سادھکوں کو ہی نہیں سبی کے لئے ہم پرالتھ نہ کر رہے ہیں سروے بھونتو سپیما سروے سنتو نیرامی سروے بدرانی پشینتو ما کشت دکھ بھاگ لگے سانسار میں کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے جیو کو بھی پسٹ نہ ہو اس پرام رم آدی ریو پرم آتما سے ہم یہ پراغ نہ کرتے ہم اسی کے ساتھ آج کی ہماری سبہ سمپن ہوتی ہے کل رات ہے دس بجے پھر آپ سے بھی ہوگی تب تک کے لئے نمش کار ایک تو سچا ایک تو سچا ایک تو سچا ایک تو سچا تیرا نام سچا